بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 92 الیکٹرونکس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر یسے ہوں گے جو لوگ میری ویڈیوز پہلے دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں ہر پروڈکٹ کی الگ سے ویڈیو بناتا ہوں اور اس کی مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں ہر چیز کے بارے میں اس کی ورنٹی بھی اس کی پرائس بھی اس کی فیچرز بھی اور اس کی خامیاں وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ہر پروڈکٹ کی الگ سے ویڈیو بنا کے اور جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو لاسٹ ویڈیوز کی طرح جو آج میرے پاس پروڈکٹ ہے وہ ہے سپر ایشیا کمپنی کا ائر کولر نیو مارڈل ہے ان کا آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا اس کے سپیسیفکیشنز ہیں کیا اس کے فیچرز ہیں کتنی اس کی ورنٹی ہے اور کون سے اس میں خامیاں ہیں اور لاسٹ ویڈ میں آپ اس کی پرائس کا بھی بتاؤں گا کہ کتنے ویڈ تک ہی ہمیں مارکٹ سے مل جائے گا آپ نے ویڈیو کا آخر تک دیکھنا ہے ابھی ہم اس کی انبوکسنگ بھی کریں گے انبوکسنگ سے پہلے ہم اس کے بوکس کو اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے میں کیا انسٹرکشنز وغیرہ بتائی ہوئی ہیں کیونکہ اگر آپ کوئی چیز مارکٹ سے لینے جاتی ہو تو آپ اس کے بوکس کے اوپر دیکھ کے اس کی انسٹرکشنز دیکھ کے آپ اندادہ لگا سکتے ہو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے شاپ سے کوئی چیز اور پسند کی ہوتی ہے پڑھ جو شاپ کی پر ہوتا ہے وہ ہمیں سٹور سے کوئی اور چیز اٹھا کے دے دیتا ہے تو ہم خود ہی بوکس کے اوپر سے دیکھ کے اس کا اندادہ لگا سکتے ہیں کہ جو چیز ہم نے پسند کی ہے وہی چیز ہے یا کوئی اور چیز ہمیں دے رہا ہے تو آج جو میرے پاس ہے سپر ایشیا کمپنی کے ائر کولر آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کا مارڈل نمبر کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے انبوکسنگ بھی کر کے آپ کو اس کی شیپ بھی تکھاؤں گا اس کا ڈیزائن بھی چیک کرواؤں گا کہ کیسا ڈیزائن ہے اس کا تو بوکس کے اوپر تو سب سے پہلے کمپنی نے ہمیں اس کا مارڈل نمبر بتا دیا ہے ای سی ایم فور فائیو ڈیبل ڈیرو پلس کے نام سے جو اس کا مارڈل نمبر ہے اب میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس کے جو پہلے مارڈل آ رہے تھے سپر ایشیا کمپنی کے ان کے اندر پلس والا آپشن نہیں تھا ای سی ایم فور فائیو ڈیبل ڈیرو جسٹ اس کا مارڈل نمبر ہوتا تھا اب جو اندر نے پلس والا اس کے اندر ایکسٹر فنکشن ڈال دیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی انبوکسنگ کر کے اس کے اندر جہاں کمپنی نے آئس بوکس بنا دیا اور اس کے اندر ہمیں آئس پیکس دی ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو اس کے انبوکسنگ کر کے پھر آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی میں نے آپ کو یہ پلس والا آپشن کا بتا دیا کہ یہ پلس انہوں نے کیوں لگایا تو جس مارڈل کے آگے بھی سپر ایشیا کمپنی کا پلس لکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آئس بوکس والا مارڈل ہے اس کا اگر آپ شاپ سے آئس بوکس والا پسند کرتے ہو اور شاپ کی پر آپ کو سٹور سے جسٹ ای سی ایم فور فیو ڈبل زیرو اٹھا کے دے دیتا ہے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اس کے اندر آئس بوکس والا سسٹم نہیں ہے اگر ای سی ایم فور فیو ڈبل زیرو پلس والا مارڈل ہے تو اس کے اندر آئس بوکس ہو گئی اس میں اس کے بعد ہم اس کے دوسری سائیڈ پر دیکھ لیتے ہیں اس سائیڈ پر جو انہوں نے بتا دیا ہے سب سے پہلے نمبر پر ٹاپ لوڈنگ کولنگ بوکس نے بتا دیا ہے جس کو ہم آئس بوکس سے کہہ رہے تھے پاور فول ائر تھرو ہے انٹی بیکٹریل کولنگ پیڑ دیں اس کے آٹو سوی مہنگا اور انرجی ایفیشنٹ بغیرہ یہ ہمیں بتا دیا اور نیچے ہی اس کی پرائس کا بھی بتا دیا ہے آپ بوکس کو پر ہی اس کی پرائس بھی چک کر سکتے ہیں اٹھارہ ہزار چار سوٹ پر اس کا ہم انہوں نے ریٹ یہاں پر بتا دیا ہے آپ کو اس سے بھی کام ریٹ میں مارکیٹ سے مل جائے گا اب ہم اس کی انٹ بوکسنگ کر لیتے ہیں انپوکسنگ میں نے اس کی کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیزائن بہت پیار ہے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے میڈیم سائز میں ہے نہ یہ بڑا سائز ہے اور نہ ہی چھوٹا سائز ہے ایوریج میڈیم سائز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں واتر ٹینک بھی اس کا کافی بڑا ہے یہاں پر انہوں نے میں بتا دیا ہے آئس بوکس فار ری فریزیبل آئس پیکس یہ آئس بوکس ہے ری فریزیبل آئس پیکس ہیں اس کے اندر یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہ اس کا آئس بوکس ہوتا ہے ان کو ہم آئس پیکس کہتے ہیں ان کے اندر کیمیکل ہوتا ہے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ اس کو آپ نے نہ ہی کھولنا ہے اور نہ ہی اس کو ٹوٹنے دینا ہے اور لیک ہونے سے بھی اس کو بچانا ہے آپ نے ان آئس پیکس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے فریزر کے اندر رکھنا ہوتا ہے جب یہ فریز ہو جائیں گے پھر آپ نے ان کو واپس آئس بوکس کے اندر رکھ دینا ہوتا ہے جس سے ہمیں کولنگ دیا وہ ڈبل ملتی ہے کولنگ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ پوائنٹ سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تینوں خانم انہوں نے ہمیں پوائنٹ سے دیئے ہوئے جب ہمارا وارٹر پامپ آن ہوگا تو پانی اس پوائنٹ پہ آ جائے گا آئس بوکس کے اندر یہاں پر پانی آئے گا یہاں سے پھر یہ ہولز کے اندر پانی چلا جائے گا اور ہولز کے بعد یہ نیچے پیڑز لگے ہوتے ہیں جو کولنگ پیڑز جن کو ہم کہہ رہے تھے یہ کولنگ پیڑز ہوتے ہیں ان کے اندر پانی جائے گا جس سے ہمیں کولنگ جائے وہ ڈبل ملے گے کولنگ ہمیں اچھی ملے گی اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ انہوں نے ہمیں دیئے ہوئے اس کا وارنٹی کارڈ اس کی وارنٹی ہم دیکھ رہتے ہیں کہ وارنٹی ہمیں کتنی بتا دی ہے اس کی یہاں پر نمبر سیون پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا روم ائر کولر کی وارنٹی ہے موٹر پامپ آن لی ونس ایک سال یعنی کہ ایک سال کی اس کی وارنٹی ہے موٹر کی بھی اور پامپ کی بھی اور ایک ہی بار کی اس کی وارنٹی ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کی نوز کے اوپر یہ تین نوز انہوں نے ہمیں بتا جائے ہیں ایک اس کی کول کی ہے ایک فین سپیڈ کی ہے دوسری اس کی مووینگ کی ہے تو سب سے پہلا ہم اس کی کول کی دیکھ لیتے ہیں کول کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو آن کر دیں گے تو ہمارا جو وارٹر پامپ ہے وہ آن ہو جائے گا بٹ ہم نے اس چیز کی احتیاط کرنے ہے اس کا جو وارٹر پامپ ہے اس کو ہم نے تب آن کرنا ہے جب اس کے اندر پانی مجود ہو پانی کے علاوہ ہم نے اس کے وارٹر پامپ کو آن نہیں کرنا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا جو وارٹر پامپ ہے وہ جل جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کی فین سپیڈ پر یہ اس کی فین سپیڈ ہے دو سپیڈوں نے میں دی ہوئے ہیں یہ ایک ہائی کی اور دوسری لوگ کی ہے یہ میں آپ کو ابھی آن کر کے چیک کرواتا ہوں کہ اس کی سپیڈ جو وہ کتنی ہوتی ہے اس کے بعد یہ انہوں نے دیا ہے اس کی مووینگ کی مووینگ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی جو گرل ہوتی ہے اندر والی ائر کو سائڈز پر موو کرنے کے لیے اس کے لیے یہ مووینگ کی نو بھی استعمال ہوتی ہے وہ گرل موو ہوتی ہے سائڈز پر یہ ائروں کے نشانت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سائڈز پر اگر ہم نے ائر کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ موگوں کی گریل استعمال کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں اس کا مادل نمبر بھی بتا دیا ہے ای سی ایم فور فائیو ڈبل زیرو پلاس سپر گول اس کا جو فین ہے وہ بھی انہوں نے پلاسٹک میں دیا ہوئے یا آپ کو جب اندر والی گریل میں بتا رہا تو سائیڈ پر موگ کرنے کے لیے یہ انہوں نے گریل دی ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے ہمیں نوب دی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو خامی ہے وہ بھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے جو فرنٹ والی گریل ہے یہ انہوں نے فکس کی ہوئی ہے اس کے ایئر کو ہم آپ ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ بہت دکات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایئر جو ہے نیچے فرسے پر چاہیی ہوتی ہے یا اوپر چاہیی ہوتی ہے تو اس کو ہم آپ ڈاؤن کر سکتے تھے بٹ اس مادل کی جو انہوں نے فکس کر دی ہے اس کو ہم آپ ڈاؤن نہیں کر سکتے سائیڈز پر موگ ہم کروا سکتے ہیں بٹ اپ ڈاؤن ہمیں اس کو نہیں کر سکتے یہ اس کے اندر جو خامی ہے وہ مجھے نظر آئی ہے میں نے آپ کو یہ بتا دیا اور اس سیڈ پر کچھ احتیاط لکھوں یہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی باقی ڈیٹیل بتاتا ہوں ائر کولر کو کھلی اور ہوادہ جگہ پر استعمال کر رہے ہیں کمرے میں ائر کولر کے استعمال کے دوران اگزاستر فین ضرور آن کریں اگر آپ نے ائر کولر کمرے میں استعمال کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمرے کے اندر آپ کا اگزاستر کا سسٹم موجود ہے ائر کروس کا سسٹم موجود ہے اگر ایسا سسٹم نہیں ہوگا تو جو ائر کولر ہے کمرے کے اندر حوث پیدا کر دے گا تو آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے جب بھی آپ نے کمرے کے اندر استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کو پراپر وینٹیلیشن والی سسٹم میں استعمال کرنا ہے اور دوسری احتیاط آپ نے یہ کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ کا ائر کولر چل رہا ہوتا تو آپ نے اس کے پانی کو یہ اس کے کولنگ پیرز کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا ہوتا ہے اور اگر آپ نے پانی بڑھنا ہے کولر کے اندر پانی ڈالنا ہے تو آپ نے ائر کولر کا مکمل طور پر بند کر دینا ہے اس کے بعد پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہوتا ہے وی فریزیبل آئس پیکس میں کیمیکل ہے اس کو کھولنے کی کوشش مت کریں ٹوٹنے اور لیک ہونے سے بھی بجائیں اور نیچے انہوں نے بتایا کہ ری فریزیبل آئس پیکس کو فریزر میں جا کر فریز کریں اور پھر اس کو آئس باکس میں کولنگ کے اضافے کے لیے استعمال کریں یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو آل ریڈی بتا چکا ہوں ہم اس کی بیک سائیڈ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ آئی اس میں جو ہے انہوں نے یہ پوائنٹ ہمیں دی ہوتا ہے اگر ہم نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک نوزل دی ہوتی ہے وہ نوزل ہم یہاں پر لگا کر اس کے ساتھ پائپ لگا کر بھی رکھ سکتے ہیں کہ پانی خود بخود اس کے اندر جاتا رہے گا اور اس کے بعد ہم یہاں سے بھی پانی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ انہوں نے ہمیں پوائنٹ دیا اس کے اوور فلو کے لیے اگر پانی ہمارا اوور ہو جاتا ہے یہاں سے ہمیں اوور فلو کے لیے پانی باہر آ جائے گا اور اس کے بعد اس کے پانی نکالنے کے لیے نیچے انہوں نے پوائنٹ دیا ہے وہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں اگر ہم نے اس کے اندر سے پانی نکالنا ہے تو ہم پانی نکال سکتے ہیں یہ انہوں نے اس کا کور دی ہوتا ہے اس کور کو ہم کھول کے اس کا پانی جہاں وہ نکال سکتے ہیں اور یہ اس کے جو ویل لگے ہوتے ہیں ویل بھی اس کے بہت مضبوط اور پیدار لگے ہوتے ہیں اور اس سائٹ پر جو انہوں نے میں کسٹمر کیر کا نمبر دی ہوتا ہے اگر سپر ایشے کی پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم ان کے ہلپ لین پر کال کر کے ان کی رہنم ہوئی حاصل کر سکتے ہیں یہ اس کی پاور کیبل ہے ابھی میں آپ کو اس کا کنیکشن کر کے اس کو آن کر کے بھی رکھا دیتا ہوں یہ جو نوزل میں آپ کو بتا رہا ہے یہ نوزل استعمال کی جاتی ہے اگر ہم نے پانی کا پائی مسلسل اس کے ساتھ لگا کر رکھنا ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کی ائر تھرو چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ کتنی اس کی ائر تھرو ہے پھر میں آپ کو اس کی پرائس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں اس کا کنیکشن میں نے کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پاورو والی لائٹ ہے وہ آن ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کی فین سپیڈ چیک کروا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو لو پر دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو ہائپر دیکھیں گے کہ کتنی اس کی فین کی سپیڈ ہے پیپر میں نے آپ کو اس کی تھرو چیک کروانے کے لیے لگا رہا ہوئے اس کی جو گریلہ ہے وہ بھی موو کر رہی ہے اور اس کی یہ لو سپیڈ ہے اب ہم اس کو ہائپر دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی ہائپر کی سپیڈ ہے سپیڈ اس کی بہت اچھی ہے ایر تھرو اس کی بہت اچھی ہے اس کی ہم گریلہ جو ہے اس کو سٹوپ کر دیتے ہیں ایر تھرو آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی قسم کے کوئی بات پوچھی نہیں آتا آپ مجھے کمنٹو میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ریپلائی کر دوں گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹو میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یوٹیوب چینل نائنٹی ٹو الیکٹرونس کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور پروڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ